پیٹرن کیا ہے؟ باؤل ایمینیشن کیا ہے؟ کون کون سے فیکٹر سے اس کو افیکٹ کرتے ہیں اور ایمینیشن میں اگر وہ ہمارے پاس مال باؤل کی ہے یا لاج باؤل کی ہے اس میں کامن پرومنم کون سے ہو سکتے ہیں اور بین انرسن کون کون سے انٹروینشن ہے جس کی ضرورت پرتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایمینیشن پیٹرن، ایمینیشن پیٹرن بسکلی ہماری اگر ہم نے اپنے ہیلڈ کو مینٹین رکھنا ہے اس کیلئے بہت ضروری ہے کہ اگر ہماری اس سمال باؤل کی ہے جس طرح یورین ہے اس کا الیمنیٹ ہونا کیڈنی کے ذریعے بھی بہت ضروری ہے جی آئی ٹریک کے ذریعے ہمارے لارج باؤل کا الیمنیٹ ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ویس پروڈکٹس ہیں باڈی کو کوئی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو یورینی سسٹم فیلٹرن اس کی یورین پرام دا باڈی اگر ہماری اگر کیڈنیز جو ہے وہ یورین کو الیمنیٹ کر رہی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے باڈی کا جو فلویڈ ہے وہ بیلنس ہوگا ساتھ میں جو الیکٹرولائٹ ہے وہ بیلنس رہیں گے اگر نارمل باؤل فنکشن پروائیس پر دا ریگولر ایلومینیشن آف سالیڈ ویسٹ اگر ہمارے لارج باؤل کو دیکھو تو ہماری ویس ہی ضرورت ہے کہ جب تک ہماری جو ویس پروڈکٹس سے وہ الیمنیٹ نہیں ہوں گے باڈی جو ہے وہ کیا کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ہم کہتا ہے کہ برڈن پڑا ہوا ہے جسی الیمینیٹ ہونا الیمینیٹ کروانا جو ہے وہ بہت سے ضروری ہے پھر ہمارے پاس ہیں جی دو قسم کے ہمارے پاس جہے وہ how innap سوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ایک G. A.I. ٹریک کی ذریعے ہم سٹول کی ہوتی ہیں اور यورنیر ٹریک کی ذریعے جو ہے وہ یورین کی ہوتی ہے جی آئی ٹریک کی ذریعے ہمارے پاس اس کا پورا ٹریک ہے وہ ماؤت سے سٹارٹ ہوتا ہے اور انس پہ ختم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے کیا ہوتی ہے ڈیفیکیشن ہوتی ہم سٹول فاس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جی اے ٹریک ہے یورینیس سسٹم کے ہاں اگر ہم بات کریں یورینیس سسٹم کے ذریعے ہماری جو یورین ہے وہ الیمینیٹ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے یوریٹرز یوریٹرز بسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ہماری کیڈنیز سب سے پہلی کیڈنیز ہیں فلٹریشن کرتے ہیں فلٹریشن کرنے کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں جو ہمارے پاس پائپس ہیں یوریٹرز یوریٹرز بسیکلی کیا کرتے ہیں آپ کے بلڈر اور کیڈنیز کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کانیکشن دیتے ہیں پھر ہمارے پاس بلڈر ہے وہ ایزر ریزر وائر یعنی کچھ دیر کے لیے اس میں یورین آپ جو ہے گھنٹوں کے لیے ہے وہ کیا ہو سکتی ہے رکھ سکتی ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے یوریترا ہے یوریترا کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں بلڈر سے ہی یورین کو الیمینیٹ کر رہتے ہیں اب بیسیکلی ہمارے پاس جو نارمل ایکسپل ہے یورین کا وہ پرسن سنسزا ڈیزائر ٹو یورینی ٹو اندی یورین اب دیکھو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم یورین فیل ہوتی ہم جا کی یورین کر لیتے ہیں اب کچھ لوگ یہاں پہ ہیں جو یعنی اگر آپ کو یورین آتی ہے اور آپ جاتے ہیں ٹائم پہ کرتے ہیں یا آپ گھنٹے یا آدھی گھنٹے کے لیے روکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانٹرول ہے اپنے بلڈر کے اوپر لیکن کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو کانٹرول ہی نہیں ہوتا اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے آپ نے اہم جہوہ ذہن میں رکھنی کیونکہ آگے ہاں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اب ہمارے پاس جو ہے اگر ایک سمال ایمونٹ ہمارے پاس کتنی ہے ایک سو پچاس سے لے کر ٹو ہنڈڈری ایمل اور ایڈل میں جہاں اگر ایڈل میں ایک بندہ جہاں ایک ٹائم کو یورین کرتا ہے ڈسکس کرتا ہے Gene سیکھار ٹو ہنڈڈڈہ تک آہ ٹو ہنڈڈ کی بات کرour ہم کہتے ہیں پیپٹ ہی اسڈڈڈڈ ایمل جہاں وہ یورین پاس کرسکتا ہے اب ہمارے پاس اگر ہم بات کریں جی آئی ٹریک کی کیونکہ دونوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو جیئے ٹریک ہے اور یورینیر ٹریک ہے دونوں کس طرح کام کرتے ہیں کون کون سے فیکٹر اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہماری یہ ہے کہ اس کو ہم انٹرونشن اس کے ہم کسی کر سکتے ہیں تو فیکٹر اپیکٹنگ باول ایلیمنیشن کون کون سے فیکٹر ہے جو باول کی اوپر کیا کرتے ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے ایج اگر ایک پیشنٹ ہے اس کا اس کو جو ہے کونسٹیفیشن ڈائیریہ ایسی چیزیں آتی ہیں اس کو آگیا ہم پڑھیں گے لی تین کے یہ کس چیز کے وجہ سے ہو سکتے ہیں ان کے کچھ پیکٹرز ہیں جس کے وجہ سے باول ایلیمنیشن کی اوپر افیٹ پڑتا ہے جس طرح ہمارے پاس ہے ایج ڈائیٹ ہیں فلویڈ انٹیک ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی ہیں سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں پوزیشن ڈیوڑن ڈیوڑکیشن 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 بیسیکلی ہمارے پاس سٹرول پاس کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم کونسی پوزیشن لی ہوئی ہے یا میڈیکیشن ہے کون کونسی ریگولر میڈیکیشن جو ہے پیشنٹ لے رہا ہے اب ہمارے پاس دوسرا ہے فیکٹر ایمپلینسنگ یورینری ٹریک اب اگر پیشنٹ یورین پاس کر رہا ہے تو کون کونسی فیکٹر ہے جو اس کی کیوں پر ایفیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیولپمنٹل فیکٹر دوسرا ہمارے پاس ہے فلویڈ بیلنس تیسرا ہمارے پاس ہے سرزیکل پروسیجر میڈیکیشن اور ڈیگنوسٹک ایگزائیمنیشن یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں دیکھو اگر یورینری ٹریک میں دو چیزیں تھیں ہمارے پاس کہ یہاں پہ ہم جو فیکٹرز پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے جی اے ٹریک اور یورینری ٹریک یورینری ٹریک یورین پاس کر رہا تھا جی اے ٹریک کیا کر رہا تھا سٹول پاس کر رہا تھا اب دونوں کی اوپر جو اس کا جو پنکشن ہے اگر وہ افیکٹڈ ہوتا ہے تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے ٹرمز پارلٹر یورین پروڈکشن اب اگر ہمارے پاس نارمل یورین ہو رہی تھی ہم نے کہا جس طرح کیا ایک ٹائم پہ بندہ یعنی پوری دن میں دو یا تین دپہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے یورین پاس کرتا ہے اور اس کا ہمارے پاس ایک ٹائم پہ ایک سو پچاس سے لے کر دو سو پچاس ایمل تک پاس کرتا ہے تو اگر یہ تین دپہ کرے گا تو یہ تقریبا ست سو پچاس یا چھے سو اس طرح تقریباً ایمون بن جائیں گی اب اس میں اگر ہمارے پاس الٹریشن آتی ہے چینجز آتے ہیں تو کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پولی یوریا پولی یوریا کا مطلب ہے پولی ملٹیپل یوریا بیسکلی ہمارے پاس ہے یورین کیا اتنا یورین کر رہے ہے جو نارمل نہیں ہے نارمل سی کہی زیادہ آوٹ پوٹ دے رہا ہے پیشنٹ دا پروڈکشن آب ایب نارملی لارج ایمونٹ آب یورین بائی دیکیڈنی مور دان سیورل لیٹر اپس لیٹر سے کہی زیادہ ایمونٹ کیا کر رہے ہیں وہ ایلیمنیٹ کر رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پولی ہمارے پاس نارمل کنڈیشن نہیں ہے دوسرا جو ہے اولی یوریا ہو سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو امapons ہے وہ پانچ سو ایمل سے کیا ہو جاتی ہے کم کم ہو جاتی ہے ہم نے کہا تھا کہ بھئی ستھ سو ستھ سچ سو پچاس ایمل تک جو آؤٹ پوٹ آتی ہے وہ نارمل آتی ہے لیکن اگر یہ ہی آؤٹ پوٹ یہ ہے وہ پانچ سو ایمل سے کم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایمونٹ کیا ہو کہ یہ کم ہو گئی ہے ہمارے پاس ایک ورڈ یوز ہوتی جنا ہم کہتے ہیں انیوریا یعنی نل یورین آتا ہے پانچ ایمل دس ایمل وہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے اس کو کیونکہ پیشنٹ یورین پاس کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے پاس جو اس کا آوٹپٹ ہے وہ نہیں آتا جسی لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انیوریا یہ ہمارے پاس تین وہ کنڈیشن ہے جس میں کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پریکوینسی ہے یا ہمارے پاس جو ایمانٹ ہے یورین کا اس میں چینجز آتے ہیں اور اس کی اس بھی ٹس کے ہیں وہاں نے اس سے پہلے پڑے ایمانٹ پرابلم کیا کیا ہوسکتی ہے اب ہمارے پاس یہ ڈیج ایٹ روک یا ڈیٹ ویڈا میں ہمارے پاس کامان پر praمر کیا کیا ہوسکتی ہے ایک ہمارے پاس کانسٹیپیشن دوسرا ہمارے پاس انپکشن تیسرا ہمارے پاس ہے ڈائیریہ چوتھا ہمارے پاس ہیں انکانٹینسی اب ایک ایک قُпрد دیں دیکھا آپ لوگوں slowly conception inquestion اور infection دونوں میں جھہے کم از کم آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ کرنا ہے کونسٹیپیشن ہمارے پاس کہا ہے کہ آپ پریکوینسی ہے یا جو آپ باؤل پاس کر رہے تھے مومنٹ جو ہے وہ کیا ہو گئی وہ ڈیکریز ہو گئی ہے ایمپیکشن میں کیا ہوتا ہے کلیکشن آف ہانڈرین فیسز اندریکٹم کہ جتنی بھی ہارٹ سٹول ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں ریکٹم میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپیکشن کہتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس سے کیونکہ کونسٹیپیشن میں اب جاتے ہو باؤل مومنٹس کم ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے سٹول جو ہے وہ انٹسٹائن میں ہی پڑی رہتی ہے اس کی لئے آپ کو پرشر یا میڈیکیشن دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں وہ باہر جو ہے الیمنٹ ہو جائے پھر ہمارے پاس ہے ڈائریا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نمبر آپ سٹول ہے وہ پریکوینسی بڑھ جاتی ہے انکریز بیسکلی ہمارے پاس اس کی صحیح فارمیشن نہیں ہوتی اور فارمیشن سے پہلی یہ الیمنٹ ہو جاتے ہیں اس کی نمبر ساتھ ساتھ میں کیا ہو جاتے ہیں سٹول کے ایک گریز ہو جاتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے انکانٹیننسی انیبیلیٹی ٹو کانٹرل باؤنڈ میں یہ دونوں میں ہو سکتے انکانٹیننسی یہ یورین میں بھی ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹول میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ کو یورین محسوس ہوتی ہے آپ اس کو آدھا پندرہ منٹ کیلئے اس کو روکتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہو اس کو الیمنٹ کرتے تو یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے بلڈر کیو پر کیا ہے کانٹرل ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو اپنے بلڈر کیو پر کانٹرل نہیں ہوتی اسی ہم کہتے ہیں انکانٹیننسی کہ بھئی ان کا جو ہمارے پاس کانٹرل ہے باؤل کیو پر وہ کیا ہے پھر ہمارے پاس کہا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے ہمیں جو ہے نظر آئی کہ اگر یورین ہے اس میں یہی ایشو ہو سکتے ہیں باؤل میں اگر ہمارے پاس لارڈ باؤل ہے جی آئی ٹریک ہے تو اس میں یہی پیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کے وجہ سے یہی ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اب ہم نرسنگ ہیسٹری یا پیشنٹ کے ہم اسیسمنٹ کس طرح کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الیمنیشن پیٹرن پیشنٹ سے ہم پوچھیں گے کہ اگر ایشو یورین کہا رہا ہے تو ہم یورین کے پیٹرن کے بارے میں پوچھیں گے اگر جی آئی ٹریک آ رہا ہے سٹول کا آ رہا ہے تو پیشنٹ سے ہم وہ پوچھیں گے پھر ہمارے پاس ہے کریکٹرسٹکس اپ سٹول ہم نے ان سے کم از کم یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو سٹول پاس کر رہے اس کی کریکٹرسٹک مطلب یہ ہے ڈائریہ کی ہے یہ پھر ہمارے پاس ہے روٹین کتنے دن میں کتنے دباب جاتے ہو زیادہ تر کس ٹائم جاتے ہو آیا آپ سٹول خود بخود پاس کر رہے ہیں یا آپ کو میڈیکیشن یا انیما کی ضرورت پڑتی ہے چینجز ان اپیٹائٹ آپ کی جو کھانی پینی کی عادت ہے اس میں چینجز آئے ہیں یعنی ڈائیٹ اینڈ فلویڈ انٹیک کہ آپ کی جو روز مر رہے ڈیلی ڈائیٹ ہے اور فلویڈ انٹیک وہ کتنا لیتے ہیں پھر ہمارے پاس ساتھ میں آتی ہے کہ آپ نے اگر اس پیشنٹ کو دیکھنا ہوتے تو اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے پیٹرن جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پریزنس اپ ڈسکمفرٹ یا ایسی کوئی کنڈیشن ہے جس کے وجہ سے اس پیشنٹ ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہے تو وہ بھی ہم نے ساتھ میں اسیسمنٹ میں ڈاکومنٹ کرنی ہوتی ہے اچھا کلینیکل اسیسمنٹ اب سب سے پہلے ہمارے پاس اگر پیشنٹ کی اس پیشنٹ کے اپنے کلینیکل اسیسمنٹ کرنی ہے تو یا تو فیزیکل ہیٹ ٹو ٹو ایگزائمنیشن کرنی ہے یا ساتھ میں آپ نے کیا کرنے ڈائیگنوسٹک ایگزائمنیشن ڈائیگنوسٹک اور فیزیکل ایگزائمنیشن میں یہ ڈیفرنس ہے که فیزیکل ایگزائمنیشن اب بارڈی کی کرتے ہیں ڈائیگنوسٹک ایگزائمنیشن اب سٹول کی یا یورین کی کرتے ہیں اس کو جس طرح ہمارے پاس یورین آرہی ہوگئی یا یورین ڈی آر ہوگئی یورین سی ایس ہوگئی سٹول ڈی آر سٹول سی ایس ہوگئی ایکزائمنیشن کیلئے آپ بیچتے ہیں اب اسیسمنٹ اب یورینری ایلیمنیشن اب اگر ہم نے اگر یہ اس سے پہلے جو تا ہمارے پاس وہ سٹول کا تھا اب ہمارے پاس جemand cresCar کیا ہمارے پاس یورینی ریٹریک ہے اور ہم نے یورین کے اسیسمنٹ کرنے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے پیشنٹ انٹینک کتنا لے رہے اور اس کی آؤپٹ کنی ہے ساتھ میں اس جو یورین کے کرикٹرسٹے کے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے امبر ہے یا نہیں ہے کلیریٹی ہے اس میں یا اس مل آرہی ہے یا نہیں ساتھ می yhtی outsキر آپ یورین کی ریج کیا کرتے ہو یورین کی لیب میں بجواتے ہو کس میں پس سیلز ہوگی ہمارے پاس بلڈ ہوگی ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں نرسنگ ڈائیگنوز اب یہاں پہ آپ نے کیا بنانی ہے یہ ہمارے پاس ہے جی ایٹرے کی باؤل انکانٹیننسی پیشن کیا کر رہے ہیں پیشن کی جو سٹول ہے وہ کانٹرول میں نہیں ہے انکانٹیننسی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بغیر کانٹرول کی اس کی باؤل کی اوپر کوئی کانٹرول نہیں ہے جی ایٹرے کی اوپر کانٹرول نہیں ہے اور سٹول جو ہے وہ انکانٹیننسی یعنی ویڈاؤٹ کانٹرول جا رہی ہے ساتھ میں کانسٹیپیشن ہے ہمارے پاس ہر سٹول جس کی پریکوینسی ہمارے پاس کم ہوتی ہے اور ہمارے پاس ہے ڈائیریا اس کے پریکوینسی سٹول کے بڑھ جاتی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا ان فارمٹ ہوتی ہے یعنی جو سٹول ہے وہ صحیح طرح سے بنی نہیں ہوتی پلیننگ کیا کہا کرنے اپنے پیشن کی گولز ان آؤٹکمز آپ کرڈارک ایفکٹ ایوالویشن کی اوپر ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جو چیز پلیننگ کی ایوالویشن میں آپ اس کو دیکھتے ہو کہ یہ میرا گول ہے اس کو میں نے اچھیو کیا ہے یا نہیں تو گولز آپ کے کیا کیا ہو سکتے ہیں کلائنٹس ریگولر ڈیفیکیشن ہیبٹ کی کم از کم پیشن اپنی ہیبٹس ہے وہ کیا کرے وہ ریگولر کرے کہ بھئی مارننگ میں جا رہے تو روز مارننگ میں جائے گا ایوننگ میں جا رہے تو ایوننگ میں اپنے جو پوری دن میں جو اپنی پوائنٹس ہیں وہ کم از کم اپنی کیا کرے ریگولر اس کو بنائے کلائنٹ ایمپلیمنٹس ریگولر ایکسرسائز پروگرم ساتھ ساتھ میں کیا کرے کہ آپ جب بھی وہ ڈائیٹ لیتا ہے ڈائیٹ سے پہلے جانے سے پہلے وہ ایکسرسائز کرتا ہے یا ایک گھنٹہ دو گھنٹے بعد کانے کے بعد جہے وہ ایکسرسائز شروع کرتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ایک روٹین جہے پیشنٹ کے آ جاتی ہے ساتھ میں کنٹینویٹی ایف کیر کہ اس میں روزانہ جو ہے وہ کھا کرنا ہے اپنا ایگزیمنیشن کرنا ہے ایمپلیمنٹیشن ہیلت پروموشن اب کیا کرنا ہے اپنے ایمپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پوزیشننگ پرائیویسی پیشنٹ کو آپ نے کم از کم یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ اپنے آپ کو ہیلتی رکھ سکتے تو آپ نے پوزیشن کس طرح رکھنی ہے اور ساتھ میں اگر پیشنٹ کیا پوزیشننگ دیتے ہو ایگزیمنیشن کی لیے تو اس کی پرائیویسی رکھنا جو ہے وہ کیا کہ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے ایمپلیمنٹیشن میں آپ کیا کرتے ہیں مینٹین آپ پراپر فلویڈ اور فوڈ انٹیک اب پیشنٹ کو کم از کم یہ بتاتے ہو کہ بھئی آپ نے جو فلویڈ لینا ہے اور فوڈ لینا ہے وہ کیا ہے